سرمے لگانے والا کاجل لگا کے نکلنے والا اتنا بے بس ہوا پڑا ہے آج اپنی آنکھ کھولنے اور بند کرنے کے بھی لائق نہیں بچا کیا ہے موت کس طرح سے موت نے ایک اچھی خاصی ہستی کھیلتی مسکراتی زندگی کو ایک منٹ میں تبدیل کر دیا دا چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے تین سو جگہ تلوار سے کٹا گیا ہو اور مثال آپ نے دی ہے فرمایا کہ جب بے نمازی فاسق فاجر کی جب روح کو نکالا جاتا ہے تو ایک خاردار کانٹے دار کوئی درخت ہو اور اس درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے اور اس اون کو گھسیٹ لیا جائے جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی انسان کی جسم کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلا دو تو اس کی پیاس نہیں بجھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ساری زندگی میں ایسی کبھی تکلیف نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا موت کا منظر بیان کیا ہے لیکن آج ہم ہی ہیں کہ اس پر غور و فکر ہی ہماری نہیں ہے بھئی تین سو ساٹھ رگوں کو توڑا جائے گا مزاق ہے انسان کی پوری روح کو گھسیٹ کے اس کے دماغ میں لاکے پھیرایا جائے گا موت مزاق ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جگہ جگہ اس کی روح کو روک کر عذاب کا سبب بنایا جاتا ہے کہ اس کی گھٹنوں میں اس کی روح کو روکا جائے اور تکلیف کا سبب بناو پیٹ میں اس کی روح کو روک کر اور تکلیف کا سبب بناو مزاق ہے موت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی پیاس ساری زندگی نہیں لگتی ہے جیسی موت کے وقت آتی ہے ایسا پسینہ کبھی نہیں آتا ہے جیسی موت کے وقت پسینہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی گھبرات ہوتی ہے موت کے وقت کے پیس ڈالنے والی چکی اندر چل لی ہوتی ہے ایسی گھبرات ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی اور مرنے کے بعد جیسے ہی انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ مردہ ایک ہی بات چیخ و پگار کے ساتھ کہتا ہے لوگوں مجھے مت لے کے جاؤ اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو فرشتوں مجھ پہ رحم کرو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ساری ہماری دولت حکومت سلطنت لے کے ہمارے عذاب میں ہمارے اوپر سختی کرنے میں تھوڑا احتیاط کرو میں تو ناخن کٹنے کو برداشت نہیں کر پاتا تھا بھئی جب مردے کے اوپر نہلایا دھلایا جا رہا ہوتا ہے نا اس کو کفنایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ ہاتھ کو دھیرے دھیرے ملنا کیونکہ اس کو ایک مکھی کا بوجھ پہاڑ کے برابر لگ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوں میرے ساتھ اور قبر کے اندر جب مردے کو رکھ دیا جاتا ہے نا تو وہ جب لوگ قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں جنازے کو اتار رہے ہوتے ہیں وہ روح یہ سارا حساب دیکھ رہی ہوتی ہے سارا نظام ماحول دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب ہمیں نہلا رہے ہیں اب ہمارے جنازے کو انہوں نے اٹھایا ہے اب ہمارے قبر کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جب لوگ قبر کے اندر اتار رہے ہیں تو وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہے لوگوں یہ ایک اندھیری کوٹری ہے یہاں کام مجھے چھوڑ کے جا رہو آئے ہائے آج وہ اس تختے پر لیٹا ہوا ہے جس تختے کو کبھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا آج موت نے انسان کو اتنا مجبور کر دیا کہ جو اپنے کپڑوں کے اوپر ایک داگ برداشت نہیں کرتا تھا آج وہ کبھی نہ بدلنے والا کفن اس کے جسم پر آ گیا اپنے اوپر ساری زندگی ایک مٹی برداشت نہ کرنے والا آج مٹی کے قبر کے اندر جا رہے ساری زندگی مکھی بیٹھنا جسم پر برداشت جس کو نہ تھا آج وہ خطرناک کیلوں کے بیچ میں قبر کے اندر اتارا جا رہے اپنی ساری زندگی میں جسے بدبو برداشت نہ تھی جو اپنے کپڑوں کو بہترین بہترین عدد سے اتد لگا کے اپنے کپڑوں میں خوشبو بسانے والا آج اس کی بوڈی سے خطرناک اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے اپنی خوبصورت آنکھوں میں بڑی بڑی آنکھوں میں سرمے لگانے والا کاجل لگا کے نکلنے والا اتنا بے بس ہوا پڑا ہے کہ آج وہ کسی آج اپنی آنکھ کھولنے اور بند کرنے کے بھی لائق نہیں بچا کیا ہے موت کس طرح سے موت نے ایک اچھی خاصی ہستی کھیلتی مسکراتی زندگی کو ایک منٹ میں تبدیل کر دیا جس میں بدبو برداشت نہ تھی اتنے نخرے تھی یہ کپڑے نہیں چاہیے ایسے پہننا ہے یہ ڈیزائن ہو یہ ڈیزائن ہو جیسا کلر ہو ویسی ہماری بٹنے ہو ایسے میچ کرا کرا کے کپڑوں کو پہننے والا آج کبھی نہ بدلنے والے لباس میں ایک لباس میں جا رہا ہے جس میں اسے قیامت تک رہنا ہے اپنی آپ کے ایسی کیر کرنے والا کہ جو ساری زندگی اپنے ہونٹوں پہ وہ عورتیں جو لبسٹک لگاتے لگاتے اور لپلوس سے اپنے ہونٹوں کو سجانے والی آج اتنی بے بس ہو گئی کہ اپنے ہونٹ کو کھول نہیں سکتی بند نہیں کر سکتی کیا ہوا کس نے یہ حالت کر دی کیسے یہ حالت ہو گئی خدا کی قسم صرف اس موت نے جس موت سے قرآن تمہیں ڈرہ رہے جس کے بارے میں بتا رہے کل نفس زائقت الموت اے لوگوں کون سے زندگی جی رہے ہو موت تو روزانہ چیخ چیخ کی آواز دیتی ہے اے لوگوں انا الموت اللذی افردقو بین البناتی والمہات مت بھولو بجے میں تو وہ موت ہوں جو بچوں اور ماں باپ میں جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں میاں بیوی ایک لمحے کے لئے الگ ہونا پسند نہیں تھا لیکن موت نے بیوی کو قبر میں اور شوہر کو گھر پہ سلا دیا میں وہ موت ہوں جو آپس میں محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو افردقو دیارا والقصور میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو تمہارے گھروں کو محلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہوں انا الموت اللذی اعمر القبور میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں قبرستان کو آباد کر دیتی ہوں قبر روزانہ چیخ چیخ کے آواز دیتی ہے اے لوگوں میرے اوپر رہ رہو تو یہ یاد رکھنا تمہیں میرے اندر بھی آنا ہے تقبر سیڑی مار کے مت چلنا آوگے میرے پاس اور جب کوئی نیک بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا باعث برکت ہو تیرا آنا مبارک ہو جتنے لوگ میری پیٹ پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تو پیارا لگتا تھا میں تو سے محبت کرتی تھی لہذا جب آج تو میرے پاس آیا ہے تو میری محبت کو دیکھے گا قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے ماں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور برا بندہ جب جاتا ہے تو قبر کہتی ہے جتنے لوگ میرے پیٹ پر چلتے تھے ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے تو سے نفرت تھی تو لہذا جب آج میرے پاس آیا ہے تو میرے نفرت کو بھی تو دیکھے گا اور قبر ایسے دباتی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گز جاتی ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں آپ نے دیکھ رہے نا انگلیوں میں انگلیاں یوں ڈال دیں اور فرمایا کہ ایسے بھیجتی ہے قبر کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گز جاتی ہیں تو کس موت کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں جس کو تو آنا ہی آنا ہے تو ہم عمل سے دور ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مزاق بنا کر آخرت پہ ایمان نہ رکھے بھئی اپنی زندگی میں جی رہے ہیں ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں کتنے دن کی زندگی ہے کتنے دن کی جوانی ہے کتنے دن 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 دنیا میں رہنا ہے تو افسوس اس بات پہ ہے کہ ہمیں جہاں ساٹھ ستر سال میں پتا بھی نہیں ہے کہ ساٹھ ستر سال جییں گے کہ نہیں تو ماہ کے لئے میں اتنے انتظامات کرتے کہ ہمارا مکان اچھا ہو لوہے کے دروازے ہو اور بہترین گدہ ہو بہترین فرش ہو بہترین ہمارا رہن سین ہو لیکن جہاں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے قبر میں قیامت تک رہنا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں قبر کے اندر جا کے ہم نے وہاں کے لئے کیا تیار کر کے رکھا ہے ماہ قبر کہتی ہے کہ لوگوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میں خطرناک کیلے مکونوں کا گھر ہوں میرے پاس لائٹ نہیں ہے تمہیں اندھیرہ پسند نہیں ہے میرے پاس تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تمہیں بدبو پسند نہیں میرے پاس بدبو ہی بدبو ہے برے بندے کے لئے میرے پاس آنا تو ایمان کا دیا ساتھ میں لے کے آنا ایمان اپنے ہاتھ میں لے کے آنا اگر بغیر ایمان کے بغیر روشنی کے ایمان کی بغیر روشنی کے آئے تو پھر بڑا پستہ ہوگے میرے پاس تو پس ہے خون ہے پیپ ہے بیچ دینے والی میں قبر ہوں میرے پاس سامپ ہیں تو کیوں نہیں ہم موت کی پکار کو سنتے کیوں نہیں ہم قبر کی چیخوں پکار کو سنتے جو لوگ آئے ہماری طرح قبر کے اندر آج سوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیسے کیسے زندگی بسر کرتے تھے کیسے بہترین لباس پہنتے تھے ہم سے اچھا کھانا کھاتے تھے کس چیز نے انہیں بے بس کر کے آج قبر کے اندر ڈالا وہ آج قبر کے اندر پڑے ہوئے کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں ہمارا خیال جاتا ہے کیوں اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی کیوں ہم لوگوں کو قبر کے اندر دفن کر کے اپنے ریلیشن والوں خاندان والوں کو قبر میں دفن کر کے ہمیں کیوں نہیں اپنی موت یاد آتی ہے